اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت نہم کے تاریخ اور سیاسی سائنس کے آنٹوے سبخ سنت اور تجارت اس کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں سنت اور تجارت بھارت بھارتی حکومت کے منصوبے اب چوتھے پنس سالہ منصوبے چوتھے پنس سالہ منصوبے میں کاغذ سازی دوہ سازی موٹر ٹریکٹر سازی کی سنات چمڑے سے بننے والی اشیاں کپڑے کی سنات غزائی اجناس سے منسلک چھوٹی چھوٹی سنات تیل رنگ اور شکر جیسی سنتوں پر توجہ مرکوز کی گئی اب دیکھیں جو ابھی تک بڑے منصوبے بنایا جا رہے تھے لیکن عوام کو شامل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اس لئے عوام کی فلاح کے لیے ان چھوٹی سنتوں پر بھی بہت زیادہ توجہ دی گئی چوتھے پنس سالہ منصوبے میں جیسے کہ کاغذ سازی کے کارخانے دوہ سازی موٹر ٹریکٹر سازی جسے زیرات کو بہت زیادہ مدد ملے چمڑے سے بننے والی اشیاء جوتے چپل بیک وغیرہ کپڑے کی سنا دغزہ اجناس سے منصلک چھوٹی چھوٹی سنتیں تیل رنگ شکر جیسی سنت پر توجہ مرکوز کی گئی یعنی شوگر فیکٹری کا جالبی اسی دوران پھیلا تھا انیس سو ستر کی اسوی کے سنتی پروانہ پالیسی کے مطابق پانچ کروڑ سے زیادہ روپو کی لاغت والے کارخانوں کو بڑی سنتوں میں شامل کرنا تائپ اپ تائپ آیا یعنی انیس سو ستر میں ایک نئی سنتی پالیسی بنائی گئی اور لائسنس دیئے گئے اور جن کی لاغت پانچ کروڑ سے زیادہ تھی ایسے کارخانوں کو بڑی سنتیں میں شامل کیا گیا اب سرکاری شعبوں کے لیے مختصد نہ کی گئی سنتوں میں یعنی ایسی سنتیں جس میں سرکاری اجارہ داری نہیں تھی تو اس میں بڑے سنتی اداروں اور غیر ملکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی اعزادی دی گئی اس پالیسی کے تحت انیس سو بہتر اسی وقت تک تین لاکھ اٹھارہ ہزار چھوٹی سنتوں کا سرکاری دفتر میں اندراج کیا گیا اب دیکھیں جو بڑی اور چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں اس میں حکومت کی طرف سے کافی امداد بھی دی جاتی ہے اور اسی لیے ان کا ریجسٹریشن اور لائسنس دیا جانا بھی شروع ہو گیا تھا انیس سو بہتر تک یہ تین لاکھ اٹھارہ ہزار تک پہنچ گئی تھی مادنی دولت ملک کی سنتی ترقی میں خام لوہ اور پتھر کا کوئلہ ان دو مادنیات کی دستیابی کا انیاحت اہم کردار ہے ہمارے ملک میں لوہا مینگنیز کوئلہ اور مادنی تیل کے زخائر وافر مغدار میں ہیں دیکھیں لوہا مینگنیز کوئلہ یہ جھارکھان 36 گڑھ مغربی بنگال بیہار اور مہاراست کے کچھ علاقوں میں بڑے پیمانے پر پایا جاتا ہے اسی طریقے سے مادنی دولت یہ آسام بامبے ہائے گجرات وغیرہ میں بھی اور اسی طریقے سے کرشنا گداوری بیسن میں بھی پائی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں جنگلاتی دولت جنگلاتی دولت پر منحصر سنتوں کے لیے حکومت نے کچھ جنگلات محفوظ کر دیے ہیں جنگلات کی حفاظت کا کام ریاستی حکومتیں مرکزی حکومت اور علاقہ لوگ کرتے ہیں تعمیرات کاغذ اخباری کاغذ ریشم ماچس کی ڈیبیا عدیویاتی جڑیں جڑی عدیویاتی جڑی بوٹیاں شہد لاکھ رنگ سازی کے لیے لگنے والے خام مال پر منحصر سنتوں کے لیے جنگلات ضروری ہے اب دیکھیں جنگلاتی دولت یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے اور وہاں سے وافر مقدار میں نہ صرف ریاستی حکومت بلکہ مرکزی حکومت کو بھی بہت سارا زہر مبادلہ ملتا ہے بہت ساری چیزیں مایسر ہوتی ہیں اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ریاستی حکومت مرکزی حکومت اور علاقہ لوگ کرتے ہیں اب اس میں تعمیرات کے لیے لکڑی کاغس کے لیے لکڑی اغبارات کے لیے لکڑی ریشم وغیرہ ماچیز کی ڈیبیا بنانے کے لیے عدویاتی جڑی بوٹیاں شہد لاکھ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہم وہاں سے خام حالت میں کچھی حالت میں حاصل کر سکتے ہیں اگلا نکتہ ہے ماہی گیری ندی، نہرے، طالب اور جھیل کے میٹھے پانی میں پائی جانے والی مچھلیوں اور سمندر سے حاصل ہونے والی مچھلیوں سے ماہی پروری کی جاتی ہے اس پیشے کے فاروق کے لیے بندرگاہوں کی تعمیر، پرانی بندرگاہوں کی اثرنا مرمت، مچھلیوں کے انڈوں کے افضائش کے مراکز، ماہی گیری کے پیش آورانا تربیتی دارے وغیرہ قائم کیے گئے دیکھیں یہ جو مچھلیاں ہیں یہ بڑی خدرتی دولت ہے اور اس سے بہت بڑا ذرہ مبادلہ ملتا ہے یہ ہم مچھلیاں ندی، نہرے، طالب، جھیل اور سمندر سے حاصل کر سکتے ہیں اب اس پیشے کے فاروق کے لیے بندرگاہوں کی تعمیر کی گئی، پرانی بندرگاہوں کی مرمت کی گئی اور اسی لیے مچھلیوں کی انڈوں کے افضائش کے مراکز اور ماہی گیری کے پیشے وغیرہ تربیتی دارے بھی قائم کیے گئے تھے سیاحتی سنت یہ بہت اہم وقت کی ضرورت بن گئی ہے بھارت تہذیب ورثے سے مالا مال ہے یعنی بھارت ایک بہت خدیم ملک ہے یہ تاریخی ملک ہے اپنے ملک کے گوشے گوشے میں مختلف مذہب کی عبادت گاہیں زیارت کے مقامات، ندیوں کے سنگم، خلے، گپائیں وغیرہ ہے جس کی وجہ سے ملک وہ بیرون ملک کے لوگ سال بر سیاحت کے لیے آتے ہیں توریزم ڈیولیپمنٹ کارپریشن، انڈین ٹیولیزم ڈیولیپمنٹ کارپریشن، آئی ٹی ڈی سی کے ذریعے سیاہوں کی رہائش اور سفر کی سہولیت کا انتظام کیا جاتا ہے ان جگہوں پر مختلف اشیاء کی فروخت اور ہوتل کا کاروبار بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اب دیکھیں یہ جو سیاحتی سنت ہے اسے فروغ دینے کے لیے بھارت میں بہت بڑے پیمانے پر مقامات موجود ہیں جیسے کہ تاج مہل ہے، اجنتا، ایلورا کی گفائیں ہیں تو ان تمام چیزوں کو فروغ دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسی طریقے سے خلے ہیں، یادگارے ہیں، خدیم راجوارے ہیں، غار ہیں تو اس کے لیے آئی ٹی ڈی سی، انڈین ٹوریزم ڈیولیپمنٹ کارپریشن کا بھی خیام عمل میں آیا سیاہوں کو ان علاقوں کی معلومات بہم پہنچانے کے لیے کچھ جگہوں پر گائیڈ ہوتے ہیں جن دشوار گزار علاقوں میں سواریاں نہیں پہنچ پاتی، ایسے علاقوں میں مقام لوگ ماخل معوضہ پر سیاہوں کی مدد کرتے ہیں اس طرح بھی روزگار فروغ پاتا ہے یعنی روزگار کے ذرائع اس سے میسر آتے ہیں، بہت سارے مقام لوگوں کو اس سے روزگار میسر آتا ہے تجارتی درامت اور برامت یعنی ایمپورٹ ایکسپورٹ کوئی چیز بھارت میں مانگانا اور کچھ چیز بھارت سے باہر بیچنا انیس سو اکاون اسوی میں پنچ سالہ منصوبہ بندی کے آغاز کے بعد سنتی اشیاء اور اس کے لیے استعمال ہونے والے خام مال کی برامت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا بھارت میں مشینوں کے پرزے، لوہا، مادنی تیل، خات، دوائیں وغیرہ درامت کی جاتی ہیں یعنی شروع سے ہی بھارت میں ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کاروبار بڑے پیمانے پر چلتا تھا اور یہ جو پنچ سالہ منصوبہ ہے پلاننگ کمیشن کے ذریعے جو چلائے جاتے تھے تو اس میں مشینوں کے پرزے، لوہا، مادنی، تیل، خات، دوائیں وغیرہ یہ ایمپورٹ یعنی درامت کرنے کے لیے لائسنس دیے جاتے تھے ایمپورٹ لائسنس اسے کہتے تھے آزادی کے بعد بھارت نے غیر ملکی ذریعے مبادلہ حاصل کرنے کے مقصد سے برامدات کو فروغ دیا یعنی دوسرے ملک سے اگر آپ پیسے کمائیں گے تو اس کے لیے اپنے ملک سے جو سامان ہے اسے ایکسپورٹ بھی تو کرنا چاہیے یعنی برامت کرنا چاہیے تو اس سے کیا ہوگا غیر ملکی ذریعے مبادلہ فارن ایکسچنج بھارت میں آئے گا بھارت کے ذریعے برامت کی جانے والی اشیاء میں چائے کافی گرم مسالے سوتی کپڑے چمڑا جوتے موتی خیمتی جواہر وغیرہ کا شمار ہوتا ہے دیکھئے انگریز اور جتنے بھی یورپی لوگ بھارت آئے تھے یہ سب گرم مسالے کیلئے ہی آئے تھے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہم یہاں سے باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اسی لیے ان چیزوں کا بھی یہاں ذکر ہوتا ہے اندرون ملک تجارت اندرون ملک تجارت ریل کے راستوں آبی راستوں ہوای راستوں اور بارے راستوں سے کی جاتی ہے ممبئی کولکتہ کچی چین نئے ملک کے اہم بندرگاہیں ہیں اندرون ملک تجارت میں کوئلہ کپا سوتے کپڑے چاول گیہوں پٹسن لوہا فولاد نمک تلہن شکر وغیرہ شکا شمار ہوتا ہے ملک کی تجارتی ترخی سے انسان کے رہن سین اور زندگی اور گزارنے کا میار بلند ہوتا ہے روزگار کے مواقع میں اثر آتے ہیں مجموعی طور پر ملک کی ترخی میں مدد ملتی ہے یعنی اندرون ملک تجارت میں کیا ہوتا ہے جو داخلی شعبے ہیں اس میں ریل کے راستوں کا استعمال ہوتا ہے سڑکوں کا استعمال ہوتا ہے آبی راستوں کا استعمال ہوتا ہے روزگار کے ذرائع میں اثر آتے ہیں اسی طریقے سے لوگوں کا رہن سین اور طرز زندگی کا میار بدلتا ہے ملک کی ترخی ہوتی ہے کئی ساری چیزیں اندرون ملک تجارت میں ہوتی ہے جیسے کہ کوئلہ بھیجا جاتا ہے کپا سوتی کپڑے چاول گیہوں پٹسن لوہا فولات نمک تلہن شکر وغیرہ یہ تمام چیزیں اندرون ملک ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں اور اس کی تجارت کرتے ہیں امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ